دیکھیں کالے کپڑے کسی بھی وقت پہنے جا سکتے ہیں کالے کپڑے پہننے کے ناجائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سفید کو پسند کیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ پسندیدہ لباس وہ سفید ہے کفینو فیہا موتاکم اپنے مردوں کو بھی اسی میں دفن کیا کرو اس لئے سفید لباس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل قرار دیا اس میں پاکیزگی زیادہ ہے باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف رنگوں کے کپڑے پہنے اس کی علمہ وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے میں غربت تھی آپ نے سفید لباس کو پسند تو کیا لیکن نبی کے لیے ہر وقت سفید لباس کا انتظام کرنا آسان نہیں تھا غربت تھی لباس پہل لینا ہی بڑی بات ہوتی تھی کہ لباس مل جائے کسی کو کتنے واقعات ہیں کہ ازار ہے تو قمیز نہیں ہے قمیز بڑی مشکل سے کسی کو ملتی تھی کچھ چادر نہیں ہے اوپر پہننے کی اتنی غربت کا عالم تھا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکلف کرتے کہ ہر قیمت میں میرے لیے سفید لباس لے کر آو تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں جو سادگی تھی یہ اس کے خلاف تھا تو آپ نے دنیا میں تکلف نہیں کیا جو جیسا لباس ملا مہن لیا پسند سفید کو کیا لہذا آج کیا ہے کہ آج اللہ نے لوگوں کو مالی وسطیں دیئے ہیں تو جو لوگ سفید لباس کا معمول بنا سکتے ہیں ان کے لئے افضل یہی ہے کہ وہ سفید لباس پہنا کریں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی ترغیب دیئے خود کیوں نہیں پہنا اس میں تکلف تھا یعنی پروپر انتظام کرنا مشکل تھا تو جو آیا پہن لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ ایک چیز مشکل ہے اس میں اتنا تکلف کرنا یہ خود بھی تو نبی کے مزاج کے خلاف ہے تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جو ملے پہن لو لیکن اگر لوگ آج کل تو لباسوں میں تکلف ویسے ہی بہت ہو رہے تو آپ نے جب سلوانے ہی ہیں خریدنے ہی ہیں تو سفید کو ترجی دیں آپ اس میں پاکیزگی زیادہ ہے اس میں تہارت زیادہ ہے آپ سفید لباس کے عادی ہو گئے آپ سے کلر والا لباس پہنا نہیں جائے گا میں نے تو پندرہ بیس سال میں نے سفید لباس پہنا ہے تو مجھے پتا ہے کہ پھر کلر والا لباس نہیں پہنا جاتا سفید میں پاکیزگی اتنی ہے اب میں پہنتا ہوں کلر والا لباس وہ وجہ اس کی ہے کہ بعض دفعہ گھر والوں کا اصرار ہوتا ہے بعض دفعہ کیمرے کے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ کیمرہ سفید لباس کو کیچنی کر پا رہا ہوتا ہے وہ کیمرہ مین کہہ رہا ہوتا ہے بھائی کوئی اور کلر کوئی اور کپڑے پہن کے ہیں وغیرہ وغیرہ تو خیر میرا عمل تو کوئی حجت نہیں ہے لیکن افضل یہی ہے کہ سفید لباس کو ترجیح دی جائے پہنا جائے اور علماء صلحہ اکثر عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ سفید لباسی کو ترجیح دیتے ہیں کلر والا بھی جائز ہے لیکن بہتر یہ تو محرم میں بھی سفید ہی ہے سفر میں بھی سفید ہی ہے ربیل اول میں بھی سفید ہے تو محرم میں سفید کے بالکل الٹ کر لینا کالا پہن لینا یہ تو بالکل سفید کے اپوزٹ ہو گیا نا تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کالا لباس پہننا ناجائز ہے لیکن آپ سفید سے اگر آپ نے یوٹن لیا بھی تھا تو گری پہ آ جاتے گرین پہ آ جاتے ایک دم آپ بلیک پہ آ گئے تو بہرحال یہ یعنی کراہت سے خالی نہیں ہے اس کا معمول بنا لینا تو ناجائز میں نہیں کہہ رہا ہے تھوڑا سا ناپسندید آئے کہ آپ سنت پر عمل نہیں کر رہے تو سنت کے بالکل اگینس تو نہ جائے آپ بالکل ہی کالا پہن لیں تو بالکل اس کی اپوزٹ ہے کالا پہننا تو ہماری رائے میں بالکل ناجائز ہے کیونکہ یہ شیعہ حضرات کی اپنی ایک رائے ہے ان کی اپنی ایک دلیل ہے ان کا اپنے ایک کانسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ محرم میں حضرت حسین شہید ہوئے تھے تو ایک بڑے غم کی بات تھی تو ہم غم منانے کے لیے کالا کبڑا پہنتے ہیں تو ان کا مسلک ہے وہ جیسے مسلک پر اپنے عمل کرنا چاہیں وہ اللہ کے سامنے جواب دے ہوں گے ہم کسی کے مسلک پر تنز نہیں کر رہے ہم کوئی فرقواریت اور تشدد کی بات کرنا مناسب نہیں ہے ملکی حالات اس کے متحمل نہیں ہیں لیکن میں اہل سنت والجماعت حضرات سے کہتا ہوں کہ آپ یہ فیصلہ کریں بھئی آپ یا تو پورے شیعہ ہو جائیں یا پورے سننی ہو جائیں تو اگر آپ اہل سنت والجماعت کو فالو کرتے ہیں اور اہل سنت والجماعت کے ہاں جو قرآن اور حدیث اور صحابہ یہ حجت ہے تو ہمیں تو قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں ملتا کہ غم میں تم کالے کپڑے پہنو یہ غموں کو مناؤ قرآن میں کیا ہے اہل ایمان کو جب کوئی مسئیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے وہ سبر کرتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یہ بہت بڑا غم ہے بہت بڑا غم ہے لیکن اس غم کو ہر سال منانا اس کے لیے شرعی دلیل کی ضرورت ہے اہل بیعت کی تعلیمات کو فالو کیا جائے گا آپ کسی کی محبت میں اس کی تعلیمات کو نہیں توڑ سکتے اہل بیعت کی بھی یہی تعلیمات ہیں کہ سبر سے کام لینا چاہیے ہمیں اور غم منانا بھی اگر کسی کا ہونا جیسے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تو اس میں بھی شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ کالے کپڑے پہنے غم منانے کے لیے بلکہ اس میں بھی شریعت کیا کہتی ہے کہ غم پہ سبر کریں جو آنسو آپ روک سکتے ہیں اس کو بہائیں نہیں اور سبر کریں یعنی اختیاری طور پر جو آپ کو رونا آ رہا ہے وہ معاف ہے تو جب جب غم پہنچا ہو اس وقت شریعت آپ کو غم کے طور پر کالے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں دے رہی تو جب غم چودہ سو سال پرانا ہو اور ہر سال اس تاریخ پر آپ کو منانے کی شریعت کیسے اجازت دے رہی ہے یہ تو ایک طرح کی برسی ہو گئی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے بڑا غم کوئی اس امت کو ہوگا ربی الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی لیکن ربی الاول ہر سال آتا تھا صحابہ تابعین تب تابعین خود اہل بیعت کیا اس ربی الاول میں کوئی غم بناتے تھے بلکل بھی نہیں اس مہینے میں شادیاں بھی کرتے تھے جو خوشی کی بات ہوتی تھے اس پر خوشی بھی بناتے تھے تو ہمیں نہیں ملتا کہ صحابہ تابعین یا خود اہل بیعت نے یا سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یا سیدنا علی ابن عبی طالب رضی اللہ عنہ کی یہ تعلیمات ہو کہ غم کو ہمیں منانا ہے کالے کپڑے پہن کے یا کسی بھی طریقے سے کسی بھی طریقے سے اسلام میں غم منانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم تو نبی نے بھی منایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا کہ امت میرے نواسے کو شہید کرے گی تو آپ رونے لگے دیکھیں جب نبی کو اطلاع ملی تھی تو آپ غمزدہ ہوئے تو آپ کا رونا بالکل بجا تھا تو کسی کو یہ اطلاع ملے کہ فلا جگہ یہ واقعہ ہو گیا ہے اس پہ اس کو غم ہوا ہو اور وہ رو لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں یہ تو نیچرل ہے لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال یعنی جس دن آپ کو وہی کے ذریعے پتا چلا کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں پہ ظلم ہوگا تو کیا ہر سال اس تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے بالکل بھی ایسا نہیں ہے تو غم کی اطلاع جس وقت ملی ہو اس وقت رونا آ جانا یہ نیچرل ہے لیکن ہر سال پروپر اس رونے کو پروپر طریقے سے منانا یا کالے کپڑے پہن کے اس کو منانا یہ تو بالکل اسلام میں ناجائز ہے ہمارے پاس اس کے جائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں تو شیعہ حضرات جو کر رہے ہیں آپ ان کو کرنے دیں ان کو جا کے نہ چھیڑیں آپ ان کو تنز نہ کریں ان کی جو رائے ہیں وہ اس پر عمل کریں اسلام میں فرقے تو ہیں ہمیشہ سے ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ کون سا صحیح ہے ہم نے تو اس کو فالو کرنا ہے تو جو ہمیں صحیح لگے گا ہم اس کو فالو کریں گے باقی ہم کسی کے نفرتیں پھیلانے کے باہر علم قائل نہیں ہیں تو جو وہ کر رہے ہیں آپ ان کو کرنے دیں لیکن آپ یہ کام ہرگز نہ کریں کیونکہ ہمارے لئے جو حجت ہے وہ قرآن حدیث اور اہلِ بیعت اور صحابہ اکرام تو ان کی جو تعلیمات ہیں ہم نے اس کو فالو کرنا ہے ان کی تعلیمات میں کہیں بھی نہیں ہے کوئی مستند روایت نہیں ہے کہ غم منانے کے لئے کسی نے کالے کپڑے پہنے ہو غم منانے ہی جائز نہیں ہے تو اس کے لئے کالے کپڑے یا کوئی اور کلر پہننا کہاں سے جائز ہو جائے گا تو اس لئے محرم میں نورملی تو کوئی بھی وقت میں آپ کالے کپڑے پہن سکتے ہیں لیکن محرم میں جب آپ پہنیں گے تو اس میں ایک تائید ہوتی ہے کہ گویا آپ بھی اس بدت میں ان کی تائید کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شمار قیامت میں اہلِ سنت والجماعت میں نہ ہو آپ کو شیعہ مسلک ٹھیک لگتا ہے تو پھر پروپر آپ شیعہ مسلک پروپر پورے طور پر اختیار کریں آپ آدھا تیتر آدھا بٹیر چلنا تو ٹھیک نہیں ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں خیامت میں آپ کا شمار اہلِ سنت والجماعت میں ہو تو پھر مکمل اہلِ سنت والجماعت کو فالو کریں آپ تو ان کو جو ہے اپنے حال پہ چھوڑ دیں میں پھر بتا دوں میں لڑائی جھگڑوں کا خائل نہیں ہوں شیعہ حضرات آتے ہیں یہاں پہ بیٹھتے ہیں گپشپ لگاتے ہیں چائے پانی بھی چلتا ہے میرے دوستوں میں بھی ہیں باس شیعہ حضرات سلام دعا ہے ان سے لیکن مذہب پہ بحث نہیں ہوتی لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينُ ہم اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے بھئی آپ اپنے رائے پر عمل کریں بحث مباحثہ نہ کریں ہاں جو سیکھنے کے لیے ہم سے آنا چاہے ہم محبت سے اس کو سمجھائیں گے جو نہیں آرہا سیکھنے کے لیے تو پھر ہم اس سے بحث نہیں کرتے تو لڑائی جھگڑیں نہ کریں لیکن سنی حضرات کو اہلِ سنت والجماعت کو بل جماعت کا مطلب کیا ہے ہم حدیث کو بھی مانتے ہیں والجماعت صحابہ کو بھی مانتے ہیں تو صحابہ میں اہلِ بیعت بھی داخل ہیں اہلِ بیعت کے علاوہ بھی صحابہ ہیں تو کسی کی بھی ہماری رائے تو یہی ہے کہ کسی کی بھی تعلیمات نہیں ہمیں تو حدیث میں کچھ بھی نہیں ملتا تو اللہ کا واسہ آپ ایک رائے پر عمل کریں اس لئے محرم میں آپ ان چیزوں کو فوکس نہ کریں کالے کپڑے پہننا غم بنانا یہ اسلام کی تعلیمات بلکل بھی نہیں ہیں